اسلام علیکم ظلم کے خلاف جتنی دیر آواز پٹھاؤ گئے جتنی دیر لوگیں اس کو پہچاننے میں اس کے خلاف آواز اٹھانے میں اتنی قربانیاں دینی پڑے گئے آج ہم سب اپنے گھر میں ہیں مزے لے رہے لیکن کچھ ہمارے بھائی ہیں کچھ ہماری بہنیں ہیں کچھ بچے ہیں جن پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ یوپی میں ہو رہا ہے سرسینہ گاؤں ہے یوپی میں جہاں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پچھلے مہینے چوبیس جون کو اتر پردیس میں کوسامبی جلے میں دو پکسوں کے بیچ میں کچھ ہوا اس میں ہندو مسلمان کے بیچ میں کچھ ہوا لیکن اس گاؤں کے سیونٹی ون یعنی کے اکتر مسلمانوں کو لے جا کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور اس گاؤں کو خالی کرانے کے لیے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی عورتوں پہ ان کے بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے یہ یوگی سرکار کر رہی ہے اور ساتھ کون انکہ دے رہا ہے پولیس دے رہی ہے اور حال یہاں تک ہو گیا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ یعنی کے ہماری بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے ان کو گلت گلت سب دو کا استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ صرف ایک ہی طبقے کے لوگوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور باقی کے بتیس کروڑ مسلمان صرف گھر میں مزے لے رہے نہاری کھا رہے پائے کھا رہے تکے کھا رہے واتساب دیکھ رہے فیس بک دیکھ رہے میوزیکلی بنا رہے کچھ نہیں کر رہے نہ ایک دوسرے کیلئے کھڑے ہو رہے نہ جمعہ کی نماز میں مسجدوں میں بھیڑ ہے نہ جمعہ کی صبح کی نماز میں نہ فضل کی نماز میں نہ عیشہ کی نماز میں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے یہ عورتیں جو رو رہی ہیں یہ ہماری ماں اور ہماری بہنیں ہم سے اللہ تعالی اس کا حساب مانگے گا پوچھے گا اللہ تعالی ہم سے کہ تم نے کیا کیا جب ان لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا تب تم لوگ کیا کر رہے تھے تو ہم کہیں گے کہ ہم واتساب پہ بیزی تھے ہم فیس بک پہ بیزی تھے ہم یہاں وہاں گھوم رہے تھے پانی پوری کھا رہے تھے تکے کھا رہے تھے پائے کھا رہے تھے کلیجی کھا رہے تھے صرف اپنے گھر کو بچا رہے تھے باقی آج یہ لوگ کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہے کل ہم کو گھر سے نکالا جائے گا اور اس کے لیے میں میرے صرف مسلمان بھائی نہیں میرے ہندو بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی جتنے بھی میرے بھائی ہے میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ٹھیک ہے گیا یوگی سرکار یہ انڈیا کے ونڈ ڈیزل کا یہ ظلم ٹھیک ہے گیا اس طرح سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا بوڑی عورتیں رو رہی ہیں اکتر مسلمان کے بچوں کو جیل میں ڈال کے ان کو اتنے دھارائے لگائی گئی ہے ان کو اب اس میں سے کچھ دس پندرہ کو آتنگوادی ٹھیرا دیں گے اور ان کو بھی ڈال دیں گے اکتر لوگوں کو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے بس چپ چاپ دیکھتے رہی ہے تماشا بس میں نے اپنا کام کیا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے اپنا کام کیا میں نے آواز اٹھائی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے وہ یوگی آدیتی نات انڈیا کے ونڈ ڈیزل کے پیچ پہ جا کے کمنٹ کریے جا کے یوگی پولیس اور یوگی سرکار کی آنکھیں کھلے اور نرندر موڈی کو بھی ٹیک کریے اور یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کریے کہ یہ ویڈیو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور پتا چلے اور میں نے یہ اس لیے ویڈیو بنایا کیونکہ میرا زمیر وہ ویڈیو دیکھ کے جاگ گیا جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس میں میری ماں میری بہن نظر آئی میرے یارو میرے پیارو اب کیا ہے انٹیٹینمنٹ سے بھارا آنا پڑے گا تھوڑا سا جاگنا پڑے گا ونہا قربانی اللہ تعالی بڑی والی مانگیں گے اور پھر سمجھ لینا کہ پچتا ہو گئے کیونکہ ہم لوگ فیس بوک واتس اپ میوسیکلی پہ بیزی ہے اور وہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں رس ایس والے بجرنگ دل والے ان کو امریکہ نے ٹیرریسٹ گھوشید کیا ہوا ہے یاد رکھنا بس یاد رکھنا اس بات کو پھر مت کہنا کہ ہم بڑے کے پائے اور کلیجی اور مٹن کھانے میں بیزی تھے اور باقی کا کام ہو گیا اس قسم کے ظلم سب پہ ہو رہے یو پی میں اور یو پی کے سارے مسلمان چھوپے ہندوستان کے سارے مسلمان چھوپے اور مسلمان ہونا کوئی ظلم نہیں ہے کوئی ظلم نہیں ہے جب تک ہم ڈر کے بیٹھیں گے 32 کروڑ بھار نہیں نکلیں گے تب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا یاد رکھنا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اور ان لوگوں کے لئے دعا کرنا اور یو پی کے جتے مسلمان ہیں ان کو اپنے یہ بلالو ان کا سپورٹ کرو اگر میں یو پی میں ہوتا میں یہ کام پہلے کرتا پلیس اللہ کے واسطے